دوستو ایپیل 2019 سے جنی سبھی لیٹیز نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے دبائیے دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو ممبئی نے چینل کو ایک رن سے اہرا کر ایپیل 2019 کا خطابی مقابلہ جیت لیا ہے یہ چوتھا موقع ہے جب ممبئی نے اس ٹونیمنٹ کا فائنل جیتا ہو لیکن دوسری اور چینل کے ہار کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر مہندر سنگ دھونی کے رن آؤٹ کے ہونے کے فیصلے پر لوگ کافی سوال اٹھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں دراصل تیروہ اوبر میں ایک بڑی گٹنا ہوئی جس کے بعد سے ہی لوگوں کے چہروں پر گصہ صاف دیکھا جا سکتا ہے جی ہاں دراصل تیروہ اوبر ممبئی کی طرف سے ڈالنے آئے تیز گین واز ہاردک پانڈیا اور چوتھی گین پر شین ووٹسن نے ایک رن لیا لیکن لسید ملنگا نے غلط اوور تھرو کیا جس کے بعد سے دھونی نے اوور تھرو پر رن لینے کی ٹھانی لیکن یہی پر دھونی بڑی گلتی کر بیٹھے کیونکہ اشان کشن نے شڑک تھرو جمع کر دھونی کو مشکل میں ڈال دیا اس کے بعد ممبئی نے رن آؤٹ کی زوردار اپیل کی اور میدانی ایمپائر نے تیسرے ایمپائر کو فیصلہ ریفر کیا اس کے بعد ریویو میں کئی اینگل سے یہ دکھایا گیا کہ دھونی آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرے میں اس اینگل سے ایسا دیکھ رہا تھا کہ دھونی آؤٹ نہیں ہے اور وہ کریس کے اندر ہیں لیکن ایمپائر نے غلط فیصلہ دیا اور یہی سے بڑا ہنگامہ ہو گیا اور چین نے یہ مقابلہ ہار گئی شوشل میڈیا سے لے کر کرکٹ ایکسپرٹس تک کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھونی آؤٹ نہیں تھے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایمپائر کے اس غلط فیصلے کے بعد میچ کے بعد مہندر سنگھ دھونی نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس پورے آئی پیل میں ہی ایمپائروں نے اپنے غلط فیصلے سے سبی کو کافی نراش کیا ہے آخری اووروں میں ایمپائر نے کئی ایسے غلط فیصلے دیئے ہیں جس نے پورا میچ پلر دیا اور اس مقابلے میں بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا ریپلے میں میں نے دیکھا تھا کہ ایک طرف سے یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں کریز کے کافی اندر ہوں لیکن پھر بھی تھرڈ ایمپائر نے اسے آؤٹ دیا اور ایسے میں مجھے گصہ تو بہت آیا لیکن افسوس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میں تو بس یہ مانتا ہوں کہ ایمپائروں نے اس میچ میں کافی زیادہ خراب ایمپائرنگ کی اور اس کے لیے انہیں سزا بھی ملنی چاہیے کیونکہ یہ اتنا بڑا میچ تھا اور ایسے میں آپ اگر یہ گلتی کر دیتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے دوستوں دھونی نے آنگے یہ بھی کہا کہ اتنے رومانچے مقابلوں میں ایمپائروں کو اپنی آنکھیں کھلے رکھنی چاہیے اور فیصلہ سوچ سمجھ کر دینا چاہیے لیکن یہ ہمیں اس پورے آئی پیل میں ہی دیکھنے کو نہیں ملا تو دوستوں یہ تو کہا مہندر سنگھ دھونی نے رن آؤٹ کے اوپر اب دوستوں آپ کو بتا دیں کہ مہندر سنگھ دھونی کے رن آؤٹ پر یووراد سنگھ نے بھی اپنی پردی کریا دی ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایمپائر کے لیے کافی مشکل تھا کہ ایسے میں وہ کیا فیصلہ دیں کیونکہ ان کے فیصلے سے میچ کا پورا رکھ بدل سکتا تھا اور ایسا ہی ہو گیا کہیں نہ کہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ ایمپائر نے غلط فیصلہ دیا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اینگل سے یہ صاف دیکھ رہا تھا کہ دھونی کریس کے اندر ہیں اور وہ نوٹ آؤٹ ہیں لیکن ایسے میں تھرڈ ایمپائر نے کافی جلدبازی میں یہ فیصلہ لیا اور دھونی کو آؤٹ قرار دے کر سی ایس کے کو ایک بڑا جھٹکہ دے پھر دوستوں انت میں یووی نے یہ بھی کہا کہ ایمپائر کرکیٹ کا سب سے مہتوکون حصہ ہوتے ہیں اور ایسے میں اگر آپ اتنی بڑی گلتی کرتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے اور اس کی برابر سزا بھی ایمپائروں کو ملنی چاہیے دوستو ویسے آپ کو کہہ لگتا ہے کیا دھونی نوٹ آؤٹ تھے یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ابھی اسے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور آئی پیل 2019 سے جڑی سبھی لیٹیج نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بغل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے جس سے کی میں جو بھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا